اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے محترم ناظرین آج کا سوال روح سے متعلق ہے سوال یہ ہے سنا ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں بالخصوص جب کوئی حرام موت مرتا ہے تو اس کی روح ہمیشہ بھٹکتی رہتی ہے اور دوسروں کو پریشان کرتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ محترم ناظرین یہ غلط عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح بھٹکتی ہے اسلامی آقائز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسا خیال و عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیرات کے دن اور شب برات وغیرہ کے دنوں میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہے اس بات کی بھی شریعت میں کچھ اصل نہیں ہے ان روحوں کو آنے کی ضرورتی کیا ہے؟ کیونکہ جو کچھ بھی ثواب مردوں کو پہنچایا جاتا ہے اس کو خود اس کے ٹھکانے پہنچ جاتا ہے پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ مارا مارا فیرے؟ پھر یہ بھی ہے کہ اگر مردہ نیک اور جنتی ہے تو ایسی بہار کی جگہ چھوڑ کر آپ کے گھر کیوں آئے گا؟ اور اگر بد اور دوزخی ہے تو فرشتے اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ کیا عذاب سے بچ کر سیر کرتا فیرے؟ غرض یہ سب باتیں بلکل بے جوڑ معلوم ہوتی ہے محترم ناظرین ایسے ہی ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے جمعیرات کے دن لوگ خصوصی طور پر کھانا پکا کر مرہومین کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن روحیں پھرتی ہیں اور گھروں پر آتی ہیں اس سے انہیں ثواب ملے گا پھر وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کیا یہ عمل شرعا درست ہے؟ تو محترم ناظرین کسی دن یا کسی وقت کو خاص کیے بغیر حسب موقع حصول ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلانا یقینا اچھا عمل ہے اور باعث عجر و ثواب ہے اور یہی عمل مرہومین کی طرف سے یعنی انہیں عجر و ثواب پہنچانے کی غرض سے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس عمل کے لیے کسی دن کو لازم کر لینا اور اس کا احتمام نیز یا عقیدہ رکھنا کہ اس دن روحیں فرتی ہیں اور گھروں پر آتی ہیں یہ سب ناجائز اور بدعات ہیں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مرہومین کے فائدے کے لیے زندوں کی طرف سے سب سے بہتر عمل دعائے مغفرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈوبنے والے غوتہ خانے والے مدد خواہ کی طرح مردہ بھی قبر میں دعا کا منتظر ہوتا ہے جب مردہ کو اپنے ماں باپ یا کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور اللہ تعالی دنیا والوں کی دعا کی وجہ سے قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب پہنچاتا ہے تو مردوں کے لیے زندوں کا توفہ بس یہی ہے کہ ان کے لیے خوب استغفار کرتے رہے لہذا جتنا ہو سکے سنت کے مطابق مرہومین کے لیے اسال سواب کرتے رہے کیونکہ مرہومین اسال سواب کے بہت منتظر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلی مقام اتا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقا